بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اکنل جی میرا question یہ جو آج کل situation جال رہی ہے پوری اردگرد پاکستان گردگرد جو بھی ہو رہا ہے میرا انکل جی اس پر question آپ سے کہ میں آج سوچ رہا تھا کہ پاکستان شروع سے جس دن سے بنا ہے وہ کسی نہ کسی war کے اندر involved رہا ہے اور ایک time ایسا بھی آیا تھا پاکستان پہ کہ جب وہ نہیں کسی چیز کے اندر involved ہوتا تو وہ بہت crazy سے ترقی کرتا اور stability ہی طرف جاتا ہے اور اس وقت بھی پاکستان کی policy یہی ہے کہ ہم نے کسی کی جان بھی لڑنی اور ہم نے اپنا مطلب جو ہے نا اس پہ اپنی خوشحالی اور ترقی کی طرف جانا ہے لیکن میں مطلب history اگر اٹھا کے دیکھ لیں جو ہمارے ابو بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جب بھی کسی اچھے مطلب خوشحالی کی طرف جا رہا ہوتا ہے stability کی طرف جا رہا ہوتا ہے ہمیں مطلب حوپ آتی ہے کہ اچھے دن آ رہی ہیں یہ وہ تو پاکستان کی اردگرد ایسی environment create کر دی جاتی ہے پھر کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر بھی اس کے مطلب ایک جسے کہلو کہ ایک break لگ جاتی ہے اس پہ اور اس سے ابھی مطلب ایک اتنا عرصہ گزر ہے افغان وار کا ادھر لگی رہی اس کے اثرات پاکستان پہ بھی تھے ابھی اس سے ختم کی ہے تو آگے ایک نئی مطلب ایک chapter کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور knowing all this کہ میں اتنا پتا ہے کہ امریکہ بہت powerful ہے اگر history میں دیکھا جائے اس نے جو کرنا ہوتا ہے وہ مطلب کروا لیتا ہے اور کر کے رہتا ہے اس کا مطلب اتنا impact ہے اس کی جو شروع سے پہلے سے plannings وغیرہ ہوتی ہیں ابھی مطلب کچھ ہرسہ پہلے ہم مطلب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا مل بہتری کی طرف جائے لیکن اب آگے پھر ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس نے پھر اس طرف آ کے کچھ نہ کچھ ایسا create کرنا ہے کہ پھر واپس سب مطلب ادھر ایک کہہ لو کہ اس نے گھوم پھر کے پھر پاکستان کو اس نے ڈالنا ہے ایک جنگ میں اور اس کی مطلب نیبر کنٹری میں لگا دیا کہ پہلے افغانستان میں تھی آپ ادھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے پوری اور وہ ادھر کرے گا تو پھر ادھر بھی آئیں گے اثرات اور کیانا میں اس کا پھر پورا مطلب بھی یہ خطہ جتنا پورا ہے یہ پورے کا پورا پھر واپس ایک جسے کہ لو crisis میں چلا جائے گا تو question یہ کہ ابھی اس طرف بھی جو چل رہا ہے ایران کے ساتھ وہ بھی اور اب اس طرف اس کے اثرات ظاہر سی وات پاکستان پہ پھر آئیں گے ہم جب بھی کسی اس situation کی طرف جا رہے ہوتے ہیں stability کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اچھے حالات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایردگرد ایسا مطلب پھر وہ situations create کرتی جاتی ہیں کہ ہم واپس نہ چاہتے ہوئے بھی پھر وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب وہ ایک افغان وار سے نکلے تھے تو اب بھی اس میں دوبارہ ہمیں تکیلنے کی کوشش کی جائے جبکہ ہم سٹانس یہی ہے کہ ہم اپنے اپنی جو سرزمین ہے اس کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یہ نہیں ہوگی لیکن جب ایک چیز لگ جاتی ہے تو پھر تو اس کے اثرات سب پہ پڑتے ہیں تو پھر ہم تو پھر مطلب جہاں سے نکلے وہیں واپس اس طرف دوسری طرف اب جا اس نے مطلب ایک طرف سے وہ نکلا ہے تو اس نے اب دوسری طرف ایک کام شروع کر دیا جس کے پھر اثرات ہمارے ملو پہ پڑھیں گے سوال کیا ہے آپ کہ ہم مطلب جیسے ہی امید آتی ہے کہ کچھ اچھا آ رہا ہے آگے کچھ ٹھیک ہو رہے ہم سٹیبلیٹی کی طرف جا رہے ہیں تو اردگرد والے پھر حالات ایسے ہو جاتے کہ آگے پھر نظر آتا ہے کہ اگر یہ کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو جتنا مرضی اچھا اس میں پوٹینشل ہو جب وہ ایک جنگ میں چلا جاتا ہے تو اس کی اکانومی وہ جتنا مرضی پاور فل ہو اس بچارے کا اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا بیڑا غرب ہو جاتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ابو کسی کو سوال کیا ہے جیسے ہم پھر مطلب ایک طرف سے نکلیں اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ہم اچھے طرف جا رہے ہیں لیکن پھر situation ایسی بنتی جا رہی ہے آگے نظر آ رہی ہے کہ ہم پھر مطلب ایک طرف سے ابھی ختم ہوا یہ ایک قصہ اب ایک نیا چپٹر کھل جائے گا اس میں پھر ہماری پوری دو دو تین تین generations اس میں مطلب نظر آ رہا ہے کہ آگے دوسری طرف یہ ہو جائے آگے جو بنتا نظر آ رہا ہے اللہ سے اچھی امید رکھو خود استقیق رہو ویسے آپ ہی جتنی بات ہے جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کے دیکھنے کا انداز ہے کہ ہم جب ترقی کرنے لگتے ہیں کسی نہ کسی situation میں پھنس جاتے ہیں لیکن اس چیز reservations ہیں میری کے پھسا دیے جاتے ہیں ٹھیک کہ کوئی اور ہمیں پھسا دیتا ہے دنیا میں ایک سو سو سے زیادہ ملک ہیں ساروں کی کوئی نہ کوئی importance ہے یا اپنی sovereignty ہے کوئی زیادہ امیر ہیں کوئی کام ہیں کوئی زیادہ کسی کوئی چیز important ہے کسی کوئی ہے ہمارے میں ایسے کونسی سرگاپ کے پر لگے ہمیں ہیں کہ لوگ ہمیں پھسا دیتے ہیں یا پھر ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم چلدی پھس جاتے ہیں یا ہم اپنی قیمت لگا رہے تھے میرے تو خیال میں میرا ایس میں ایسے نہیں سوچتا یہ ملک سرحدیں اللہ اس کو ایسے نہیں دیکھتا ہے اللہ کے سامنے دو قومیں ایک اللہ کو ماننے والے اور اللہ کا گروہ کریل گروہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد کو اللہ نے بہتر عمد یا خیر کی عمد یا سلامتی کے مذہب والے کہا ہے اب یہ سلامتی کے مذہب والے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے یہ سارے مسلمان ہی تھے ٹھیک ہے جو اس راستے پہ رہتے ہیں وہ راستہی سلامتی ہے جو اس سلامتی کے راستے سے ہٹتے ہیں نام وہ مسلمان رکھ لیں یہودی رکھ لیں عیسائی رکھ لیں نصارہ رکھ لیں وہی رام رکھ لیں مسلمان ہی رکھ لیں اللہ کو اسے پرک نہیں پڑتا ٹھیک ہے اللہ کا مذہب سلامتی اب ہم نے اپنے اپنے عمال اور افعال سے دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کتنی سلامتی پھوٹتی ہے ہمارے اپنے کیس میں ہمارے گھروں کے کیس میں ہمارے محلے اور شہر کے کیس میں اپنا جس جس کمیونٹی میں بھی رہ رہے ہیں اور ہمارے ہمسائے میرے گھر کے گھر کے ہمسائے میرے شہر کے ہمسائے میرے ملک کے ہمسائے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس میں من حیصل قوم بنی نو انسان یا آدم کی اولاد ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اصل دشمن ان کا شیطان اور نفس ہے اس کی بجائے یہ آپس میں دشمنیاں کرتے ہیں افساد کرتے ہیں لڑتے ہیں مرتے ہیں اور مادہ پرستی کے چکر میں سارا کچھ ہوتا ہے اس مادہ پرستی میں مادہ عورت مادہ کم ہے سب سے کم ہے باقی وہ یہی ہے مسئلہ روزی روٹی معاشیات اور پھر جاہو جلال اور دنیاوی تو اس کے اس چکر میں ساری چالیں چلی جاتی ہیں اللہ کوئی ان ساریاں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑھو اس میں خاص وقت تک اس جگہ پہ اس جیل میں تمہیں لے جا ہوا ہے جو مردی کرتے رو لیکن اس کے بھی کوئی رولز اس نے سیٹ کی ہے اور اس میں جو اس کے ساتھ لگتے ہیں یا سلامتی کی طرف جاتے ہیں یا خیر کا باعث بنتے ہیں ہم سارے جو ہیں کس پرپس کے لیے ہیں ہسپٹل میں ڈاکٹرز اور نرسز کس لیے ہوتے ہیں مریضوں کو سرب کرنے کے لیے ہیں بزار میں دکاندار گاکوں کو سرب کرنے کے لیے ہیں ایک سوال تو آج یہی میرے گھر میں بھی بچے کر رہا ہے میں سے بتا رہا تھا کہ جی اللہ میاں نے اتنے زیادہ جانور آسٹریبیا میں مار دی ہیں آگ لگ گئی جنگل میں اور اتنے جانور مر گئے تو اللہ میاں تو پیار کرتے ہیں تو وہ بچارے سارے جل کے مار دی بچوں کا ایک اپنا انداز ہے سوچنے کا جو بھی انہوں نے سوچا کیا تو ان میں سے جو بچہ پینٹنگ کر رہا تھا میں نے اسے کہا کہ آپ نے یہ پینٹنگ جو آپ کر رہے ہو یہ کمپلیٹ ہوگی یا اس نے کہا نہیں یہ تو صبح سے کر رہے ہو اس نے کہا یہ میں نے ریز کی تھی کیونکہ غلط ہوگی میں نے کہا نہیں ایک تو پوری بڑی اچھی بنی تھی اس نے کہا لیکن مجھے اچھی ہی لگ رہی میں نے کہا اچھا تو میں نے کہا بیٹا اللہ بھی اسی طرح پینٹر ہے اور اس کی مرضی ہے ایک کیریٹر ہے سکلپچرسٹ ہے وہ کچھ بناتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے اس کو ایریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے شایے وہ جانور ہیں ان کی جان بھی اسی کی ہے یہ سارا مال اس کا ہے وہ اس کو جب جیسے جو بھی یوز کرے وہ اس کا ہے ہمارے لیے اس طرح ہیں اسی میں ایک بچے کا سوال تھا اس کا اس سے اوپر سوال تھا اس کا تھا جی آگ وہ تو ایک کلیمٹی ہے تو جو انسان ہم سارے روز جانور زبا کرتے ہیں انہیں کھاتے ہیں پکاتے ہیں آگ پہ بھونتے ہیں تو وہ بھی تو ہم بھی تو ساری دنیا میں کر کلیٹ کریں شاید روز کے اتنے جانور کھا جاتے ہیں ٹھیک میں نے کہا بلکل آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے کہا جی یہ بھی تو ظلم ہے ظلم نہیں ہے میں ویگن میں ویگن ہوں میں نے کہا اچھا جی تو آپ ویجیٹیبل کھاتے ہیں اس نے کہا جی جانور ہوتے ہیں ان کے ماما پاپا ہوتے ہیں ان کے سامنے وہ نے زبا کر دیا جاتا ہے یا ان سے چھین لیا جاتا ہے یہ تو غلط بات میں کہا بیٹا جو ویجیٹیبلز ہیں یا فروٹس ہیں یہ سارے ان کے بھی ماما پاپا بہن رہی ہوتے ہیں تو ان کو بھی چوری سے جب کارتے ہو چولے بھی پکاتے ہو دینے بھی ہائی ہوتا ہوگا وہ پرشان ہو گیا میں ان کے پھر کھائیں کیا اگر گاڑی جو ہے وہ پیٹرل سے پیار شروع کر دے گا نہیں نہیں اس کو میں نے آگ کی طرح جلانا نہیں تو گاڑی چلے کیسے گھوڑا گھاس سے پیار شروع کر دے تو پھر کھائے گا کیا یہ تو کائنات نے قدرت نے نیچر نے ایک نظام رکھا ہوا ہے تو گھاس گھوڑے کو سرف کرنے کے لیے یہ ہے ویجیٹیبلز یا یہ جانور یہ انسانوں کو سرف کرنے کے لیے وہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا کھائیں کی جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اس کے بعد آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ ایمی انہیں خامخواہ سٹور کر رہے ہیں اندر جانوروں کا قبرستان پھر خامخواہ بنا رہے ہیں اپنے جسم کے اندر جانوروں کا پودوں کا اور اس سے بیماریاں بھی جنم لیں گی آپ کو اپنے آپ کو پرابلم ہوگی نیچر کے بیلنس میں رہیں یہ نیچر کے مالک نے اس کو اس بیلنس میں بنا رہے ہیں اس میں اس طرح کی جو کلیمٹیز ہیں ان کی بھی گنجائش اس نے رکھی گیا اور ان کے پیچھے اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے ابھی بھی سائنس کی سمجھ سے باہر ہے کہ وہ جو جانور جل گئے پودے جل گئے صرف راک بن گئی اس علاقے میں وہ بعد میں کیا سرز کرے گی اس سے جو گیس بنی ہے جو دھوان بنی ہے کیا کرے گا Only God knows اتنا بڑا زخیرہ درختکوں کا بھی پودوں کا اوکسیجن پروڈیوز کرنے کا بھی اور گوشت کا بھی سارا اس نے کٹھا جلا دیا اب یہ اس نے قربانی لے لی ہے کسی کی یا پھر آپ کے ریزرز قتم کر دیا No انسانی کی گچی پکڑنے لگا ہو ٹھیک ہے یہ تو وہی جانتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا لیکن اس سے خیر ماننی چاہتا ہے پاکستان کی جہاں تک بات ہے یہ ہم سب کا گھر ہے ماں دھرتی ماں ہیں میں تو پاکستان کی رہے ساری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ پیس کے ساتھ سلامتی کے ساتھ کہتا ہے جی اور جینے تو آپ نہ دوسروں کو تنک کریں نہ ہاں لیکن جو کوئی تنک کرے گا تو آپ کی بریدنگ سپیس میں دل کوئی آتا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی دیفنسیف ٹیک ٹیکس کرنے ہی پڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے ایکنومیکل ہوں پولٹیکل ہوں یا ملیٹری کے ہوں جس طرح کہ بھی ہوگی مجبوری ہوگی آپ کی ٹھیک ہے وہ کرنا پڑتا ہے اور اس میں ظاہری بات ہے اب یہ جو صوفی یا تھوٹ ہے یا اہنسا کی بات ہے ٹھیک ہے اس کو گاندی جی بھی کرتے تھے لیکن گاندی کے دیش والے کام آنتے ہیں اہنسا پر انہیں گاندی کو لٹکا دی یہ بات کرنے والے ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں پھر اس بات کرنے والے خود بھی قائم کم ہوتے ہیں اور اصل پریکٹیکل والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں اسی پہ قائم رہنا جانے دے دیں یا بہت زیادہ درگزر سے کام لینا لیکن اس کے باوجود سمٹائمز آپ کو اگلے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے اور اگر وہ باز نہ آئے تو مروڑنا بھی پڑتا ہے اور اگر پھر باز نہ آئے تو توڑنا بھی پڑتا ہے یہی اس سے پیار ہوتا ہے وہ مزید تباہی سے باز آئے وہ نیڈ آف کا اور کیا ہے وہ تو نیچر آپ کو خود ڈائریکٹ کرتی ہے اور آپ کے اندر سے آتی ہے باقی ساری کی ساری ہیں ہمیں بیلے ٹائم کی بیٹھے گپے ہیں اور پرچار ہیں اور ڈرائنگ روم ٹاکس ہیں اگر آپ نہ کسی کو تنگ کریں نہ تنگ ہوئیں ہمیں حکم ہے دو ناٹ اپریس اور ڈانٹ بی اپریسٹ ہمیں یہ حکم ہے سرکار دو عالم کا آخری خطبہ یہ ہے جمعہ کا خطبہ حجت الویدار یہ لائن ہے ڈانٹ اپریس اور ڈانٹ بی اپریسٹ ٹھیک ہے اب یہ کن کے نام ہے یہ مسلمانوں کے نام ہے یہ سلامتی والوں کے نام ہے ٹھیک ہے اگر وہ سلامتی پہ رہتے ہیں چاہے مٹھی سے ہم کسی کوئی کچھ نہیں کہتے ہیں اس کے باوجود انہیں کچھ تنگ کرتا ہے تو وہ تنگ کرنے والا آپ سے زیادہ چلا آکھ ہے وہ آپ کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے آپ انٹرنیشنل لیول پہ آپ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں آپ پاکستانی ایرانی سعودی افغانی شامی اراکی جمنی ٹھیک ہے مختلف نیشنلیٹیز میں بات جاتے ہیں حالانکہ مسلمان ایک قوم بات لیکن بٹ گئے ٹھیک ہے پھر پاکستان میں آپ پنجابی سندھی بلوچی سردی بٹھان سرائکی مزید بدوقتی آپ یونٹی میں نہیں دیں پھر پی ٹی آئی جے یو آئی 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 گئی گئی پی 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 سی ایم ایل این کیو جے بٹے مجھو تو یہ کس نے کہا آپ نہ آؤ آپ ان سب کو کٹھا رکھنے کے لیے بہت ظرف کی زدت ہوتی ہے کسی ایک کو کافی قربانی دینی بڑھتی ہے پھر بھی کٹھے نہیں ہوتے لیکن بہرحال اللہ کو کٹھے کرنے آتے ہیں جب اللہ کٹھا کرتا ہے تو اللہ کے طریقے یہ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے انہا لیلہ و انہا اللہ راجعون کے مطابق اس کو لٹانا ہے ان میں سے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے نہ جانے نہ دیس اس دنیا کی کوئی چیز نہیں ایک خدا نہ جائیں آپ کے پاس اس کی امانت ہے جب وہ مانگیں تو آپ دیں اس کو اس میں آپ کی بے ایمانی نہ ہو اس وقت آپ امانت میں خیانت نہ کریں اس وقت آپ امانت لے کے بھاگے نہ یہ جان یہ جسم یہ مال اولاد سب کچھ اس کا دیا ہو رہا ہے اگر وہ مانگتا ہے اس کے راہ میں اس کے راہ میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے جو مولا حسین نے کر کے دکھایا ہے تو پھر کھڑا ہونا پڑتا ہے اب وہ کتنے کھڑے رہتے ہیں کون کھڑے رہتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا وہ جنگ سے بچنے کی حطل امکان کوشش کی جاتی ہے ابھی میں آج عراق کے صدر کا دیکھ رہا تھا بیانوں کہتے ہیں کہ جن صاحب کو شہید کیا گیا ہے ایران کے جو جہل تھے تو وہ سعودیہ کے ساتھ جو ان کے کوئی ڈپلومیسی اندر کھاتے چل رہی تھی یونٹی کی مسلم امہ کی یونٹی کی اس میں وہ بڑا اہم پیغام لے کے کوئی آئے تھے یا کوئی ایسی سٹریٹیجیز چل رہے تھے تو آبیسلی جن لوگوں کے وہاں پر پولٹیکل یا انٹرنیشنل پولٹیکل یا میٹریلیسٹک بینیفٹس ہیں یا ان کے اپنے کوئی ایجنڈاز ہیں اور اس کے اگینسٹ آئی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ ہی چلیں گے نا اس میں وہ اپنی مائٹ بھی دکھائیں گے اب یہ آپ اصل چیز ہے آج کل میڈیا بھی اور ہر چیز اس کے تروں اصل چیز سب سے بڑی چیز ہے موریل ٹھیک ہے اور یہ میڈیا کے تروں اور اس طرح کی مووز کے تروں دوسری قوموں کو ڈیموریلائز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ حمت ہی چھوڑ دیں آپ یہ سوچیں جی اب ہم تو ہمارے پاس سیٹلائٹ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈرون ہی نہیں ہے لوگ انہوں نے تو اتنا بڑا جرنیل مار دی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر لیں گے ٹھیک لیکن اصل چیز ہے کہ آپ کا موریل ہائر ہے اور وہ موریل مسلمانوں کا ایک ہی بات پر ہو سکتا ہے میں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ کسی بھی چیز پر بروسہ کریں گے چاہے وہ دلوار ہے چاہے وہ ایٹم بوم ہے چاہے وہ ڈالر ہے چاہے وہ آپ کے پیسوں کی آئل کی طاقت ہے چاہے کوئی بھی طاقت ہے تو آپ کسی وقت بھی خدا نخصہ ڈیموریلائز ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز ہے جو ہمیشہ رہنی ہے جس کو شکست نہیں ہے وہ اللہ ہے اس اللہ کے ساتھ علی حق جسے میں کہتا ہوں اس کے ساتھ آپ جڑے رہے ہیں یا علی مدد وہ ہے یا علی مدد ہے جو مولا علی بھی کہتے تھے اللہ کا ایک نام علی بھی ہے حضرت علی بھی تو جنگ میں کسی کو بکارتے ہوں گے اس کو بکارنا ہے اس پہ کھڑا ہونا ہے وہ نہیں آپ کو کبھی بھی چھوڑے گا لیکن آپ نے کہیں بھی یہ سوچا کہ لو جی میں شہید ہو گیا تو پھر بعد میں کیا فائدہ ہے نہیں بی بھی سمیہ یا یاسر نے نہیں سوچا کہ ہمارے بعد فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی انہوں کی ٹانگیں چیری گئیں انہوں نے لا الال اللہ کا ناغ لگایا پہلے شہید مسلمانوں کے جو ہے حضرت بلالی افشی کی زبان جل گئی جسم جل گیا جو مرضی وہ لا الال اللہ محمد الرسول اللہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو لوگ بدر میں شہید ہو گئے انہیں کیا پتا ہے بعد میں فتح مکہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی جو شعبہ ابھی طالب میں شہید ہو گئے انہیں کیا پتا ہے جو خندق میں احد میں شہید ہو گئے انہیں نہیں پتا لیکن انہوں نے اس چیز کی پروائی نہیں کی کہ ہمارے بعد کیا ہوگا وہ اس اللہ پر اور اس کے نبی کے ساتھ کھڑے رہے فتح مکہ کا دن بھی آیا اور اللہ کا وہاں بھی میسج ہے کہ ابھی بھی تم لوگ آجزی میں میرے سے مفرق مانگو اور میری ہی تسبیح بیان کرو یہ فتح بھی اگر ہو رہی ہے تو یہ بھی اسی کی گیم کا حصہ ہے اور یہ اسی کی توفیق سے ہے پھر حاج کے اوپر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے مسلمانوں کا اتنے مسلمان آگئے پھر وہ دن بھی آتا ہے جب کیسر و کسرہ کی فوجیں جو ہیں یہ چھوٹی سی مومنٹ کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے کھڑی نہیں رہی اور ایسے ایسے دور بھی آئے کہ دوسری قوموں نے خود اپنے شہر کی کنجیاں والے کر دیں کہ یہ نظام عدل جو ہے یہ جو نظام ہے یہ ہماری شہر میں آبنا پھر ہم نے نہیں لڑنا اس کے بعد پھر آپ اس راستے سے ہٹتے ہیں آپس میں بھی لڑتے ہیں اور وہی مادہ پرستی جو سرکارت والوں نے بار بار کہا تھا کہ مجھے تم لوگوں سے شرک کا ڈر نہیں ہے لیکن مادہ پرستی یہ تمہارا فتنہ ہوگا اور اس کی وجہ سے تم لوگ ایک دوسرے کو گلے کٹ ہوگئے جو میں اس دن بات کر رہا تھا کہ سارے ہی پاکستان کے پاکستان کے جو اپنے لوگ ہیں ٹھیک ہے پھر لو جو پاکستانی ہیں اور جو پاکستانی لیڈر ہیں اور جو پاکستانی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سارے پاکستان کے خیارفہ ہیں پاکستان کی بہتری جاتے ہیں یہ سارے آپس میں بھائی ہیں تو یہ سارے بھائی کٹھے ہوگے ایک بڑا بھائی چلنا اور پھر سارے اماندھاری سے اس کے ساتھ مل کے اس ملک کے لیے ایفٹ کر لیں باہر والوں سے ہم نے کیا گلہ کرنا ہم تو آپس میں لڑا رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں بھی لڑا رہے ہیں لیکن اللہ کو کٹھا کرنا آتا ہے اور وہ ٹائم آ رہا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کسی بھی وجہ سے پارلیمنٹ میں بھی آہستہ آہستہ کوئی بھی قرارداد موف کرنے کے لیے کیا ہے کچھ نے گالیاں دیئے ہیں کچھ نے معافی کھائی ہے کچھ نے تھپڑت رہے ہیں کچھ نے مارے ہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ کھیل کماشا آپ زیادہ دیر کا نہیں ہیں ٹھیک ہے جیسے کہتے ہیں نا deciding hour وہ تقریبا نہ پہنچا ہے اس میں کھڑا ہونا ہے ٹھیک پہلے حلے میں پتہ نہیں اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے ون تھڑھ گائی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ خدا نخواستہ یہ جنگ لگتی ہے تو یہ جنگ ایک دن میں جو پہلے دن میں جو کچھ کر دے گی چالیس سالوں کی جنگ جو ورل وارک وہ نہیں ہوگی ٹھیک کیونکہ کسی طرف سے بھی ابلحاظ نہیں کیا جائے گا جس کے پاس جو کچھ ہے اس نے اپنا دفاع کر رہا اس نے اپنے سروائیول کی جنگ دے گی جب آپ کے گلوں کے اوپر آپ کے سروں کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے آپ کو سروائیول کی جنگ وہ تو چڑیا بھی لڑ پڑتی ہے باز ٹھیک ہے اور چڑی کرے بھی باز کا شکار لیکن جتنی زیر آپ کو وائٹ کر سکتے ہیں باقی یہ کسی اور وہ کہتا ہے نا جرم زعیفی ہے مرگ مفاجات کیا ہے یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ جی وہ ہمارے پہ مسلط کر دی گئی ہمارے ساتھ ایسے کر دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہم اپنے کیے درے کے خود ذمہ دار ہیں اور اس کے باوجود میں نے کہا نا کہ یہ ساری طاقتیں جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور ایک اللہ اپنی جگہ ہے اس اللہ سے جڑ کے رہو گے اسی کے اوپر فوکس رکھو گے اسی کے نام پہ کٹ مرو گے جاتا ہے جائے سارا کچھ ٹھیک ہے وہ جانور اسٹریلیا والے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے چلے گئے اگر اللہ کی راستے میں یہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ گھروں سے نکلنا پڑتا ہے اور آج کل کی یہ جنگ ہے اس میں کوئی بارڈر والے ہی نہیں ایفیکٹ ہوں گے اس میں تو گھروں بیٹھے والے بھی چلے جائیں گے آپ کی آخری سانس کس کے نام پہ تھی آپ کس کے نام پہ کڑے تھے آپ کس کے نام پہ سرینڈ پہ تھے اور آپ لوگوں نے یہ دعا کے سسٹم میں تو یہ دیکھ لیا کہ آپ کی جو تھوٹ پروسس آپ کے دل کی جو لہر ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہیں چیزوں سے تو آپ اس میں یونٹی پہ ہیں میں نے بڑی کوشش کی ہے یونٹی کو کرنے کی یونٹی آپ تھوٹ ایک کرنے کی ایک اللہ پہ کٹھا ہونے کی آگے اللہ کی تفیق ہے اللہ کی مرضی ہے کیا کرتا ہے اگر یہ قوم ایک اللہ پہ قائم ہو جاتا ہے اس کی رحمانیت پہ یہ چیز ساتھ ذہن میں رہے چاہے کتنی بڑی عافت ہے جو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک قریم نے کہا کہ موسیٰ ساحل پہ چلے جو تین کشنیاں آ رہی ہیں ان کے ڈوبنے کا ڈا رہا ہے ان کو وارن کرو وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوگے انہیں اشارے دیتے ہیں کہ بھی آگے ساحل کے قریب کوئی خطر ہے چٹانے ہیں کوئی اور خطر ہے پہلی کشتی آتی ہے وہ ان کے اشارے کو دیکھتے ہیں دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں موسیٰ اب تو ہم ساحل پہ آگئے ہیں کون سی وارننگ دے رہے ہیں اللہ ہے نا کشتی ڈوب جاتی ہے دوسری کا بھی یہی جو آتا ہے کشتی ڈوب جاتی ہے تیسری والے بھی قریب آتے ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے اللہ کریم بچ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں کہ یا اللہ تینوں کو میں نے معنی کیا تینوں نے ہی کہا اللہ ہے تینوں کا تیرے پہ بھروسہ تھا لیکن پہلے دونوں ڈوب گئے ہیں تیسرے بچ گئے ہیں موسیٰ میری رحیمی میری کریمی میری رحمانیت میری ہر چیز پہ گا حاوی ہے تو انہوں نے میری کریمی کو بکارا تو اس کریم سے جڑے رہو اس سے کرم مانگتے رہو ٹھیک ہے اس کی رحمانیت اس کی رحمی کریمی اللہ کی کونسی شان ہے جو اس کی باقی ہر شان پہ حاوی ہے وہ رحمت ہے رحمت کیا ہے رحمت اللہ العالمین اور رحمت اللہ العالمین سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی بات پہ انکار کر دیتے تھے صحابہ کرام کو بھی ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے تو پھر ایک دروازہ اور ہے اور وہ بی بی پاک فاطمہ کا دروازہ ہوتا ہے اور ان سے کہہ کے بعد کوئی لاد کی بات جوتی ہے سرکار سمن والی دیتے تھے تو ان سے جڑ کے رہو بی بی پاک فاطمہ ٹھیک ہے وہ رحمت بانٹنے والوں میں سے وہ رحمت اللہ العالمین کی رحمت ہے تو ہے کسی کے پاس وہ وہ نورین آئی بھی ہے آج نہیں آئی بھی وہ پڑھتی ہوتی ہے آؤ دھر زہرہ پر یا دوسری ہے وہ اس کا بلوٹوٹھ ہانے یا کون لگائے گا نبی ہے آسرا کل جہاں پہلے بول گا میں نے میں جاتے ہیں یہ کس نے پڑا ہوئے پورا ہے چار منٹ پہ یہ سانٹ آلتی ہے چھوڑو دیکھو میری فون پیسل میں کال ہے فاطمہ ہی تو اس پر لگنا نہیں ہے آنڈا آواز اوچھی کام نبی آسرا آسر نبی نبی آسرا تکل جہاندار نبی آسرا تکل جہاندار نبی زیانس زیانا حسین دی خط جایا منہ تے ہوا آسیا تت جانا تے ہوا آسیا تے نادی پہ شبارنا حسین دی نبی آسرا مریم دے جان دی چنو رب چاہا تھا جب ری جند بہے پیڑ پچھیا نہ موسیقی 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 ان سے مانگنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم تو ہیں ہی گناہگار لیکن ہم پہ کرم کیا جائے فضل کیا جائے رحم کیا جائے آنکھیں بند کر کے اسی در پہ پیشو این ست در پہیموں کی ہی لیکن خالی کھرانا ہے این ست در پہیموں کی ہی لیکن خالی کھرانا ہے موسیقی 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 ہے مجھے کامر میں کون تھی ہو جی بھول ہے سب کون تھی ہوں مجھے مجھے میرے دادا پیر مرے نکال آج سوڑا دیکھیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے کل کس نے ہمیں خود پار لگانا ہے سوڑا سوڑا جا لگانا لگ�� لگوا 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 موسیقی 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 کی لج پال گھرانا ہے عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم نے یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانا ہے جو رب دو آلم کا محبوب یگانا ہے میں یہ شیئر بھی تھا نا آؤ در یہ ذہر آپ پر جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک 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 اب آپ پڑھو جو ناد پوری پڑھنی ہے نا پڑھو یہ آپ کے پڑھنے میں دعا ہے آنکھیں بند کر سنیں سارے دلوں کی آواز ہے وہ پڑھ رہا ہے کون سے پڑھو ناد یہ جو تم نے کہا تھا مجھے آتی ہے میں پڑھو آتی ہے نا پڑھو جتنا آتی ہے پڑھو سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ اللہ سلام علیکہ اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ محبوب ہے جو رب عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے محبوب زہرہ کا وہ بابا ہے محبوب حسنین کا نانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر پربان زمانہ ہے محبوب آؤ در زہرہ پن آؤ در زہرہ پن پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پن پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پن آؤ در زہرہ پن پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے آؤ در زہرہ پن پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پن پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے آؤ در زہرہ پن پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پن پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پن پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے شاہر جی سلام پڑھیں سلام پڑھنے کا مطلب ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تصور کر لیتے ہیں تصور میں بھی وہ عدب لازم ہے کہ آپ ان کی محفل میں ان کے روبروح ہماری جان مال اولاد عزت آپ ہوں سب ان پر قربان پیش کر رہے ہیں انہیں سلام ہی پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اور اللہ کے فرشتوں سبی کی یہی سنت ہے اور یہ اس کا حکم ہے ہم سلام پیش کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آگے سے سلام نہ آئے اور انہوں نے سلامتی بیج دی تو سلامتی سلامتی اور خیر ہی کہہ رہے ہیں تصور پیش کر سکتے ہیں ہدایت پیش کر سکتے ہیں ہدایت پیش کر سکتے ہیں موسیقی 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 میرا ہی رحمت پیدا موسیقی 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 مرکات پلا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پلا کو سلام شمائی بزنے ہدایت پلا کو سلام سے کوفہ بھولایا گیا اور جن کے بچوں کو پیاسے رولایا گیا اور جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا اور جن کی گردن پہ خنجر چلا آیا گیا مرکات پلا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پلا کو سلام شمائی بزنے ہدا اور مجھ سے خدمات کے قدسی قریب یا ربی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اگر جی تیرا سنا کھا خود ہی رب ہے ایوہ نبی لقب ہے اور تیرا سانی کوئی قبع ہے ہر زباں پہ یہ ویرد ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ زحمتوں کے تاج بارے دو جہاں کے ناج بارے عرش کی مراج بارے یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ آپ کے در کی فیداؤں کو سلام یا رسول اللہ آپ کے در کی ہواوں کو سلام گھنبدِ خزرہ کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں کو سلام یا رسول اللہ آپ کے در کی ہواوں کو سلام اور جو دیتے ہیں مدینے کی گلی کو جو میں صدا ان فکیروں رہیوں اور گدعوں کو سلام اور والیہ نام جو طوافی روزہ یک دس کریں مستوبِ خدویت میں آتی ہواوں کو سلام اور یا الہی تُجھے واسطہ بنتِ رسول اور یا الہی تُجھے واسطہ آلِ رسول یا سلام اور یا سلام اور یا سلام کریں جن کے ماں خاطمہ جن کے نامان کی انہوں سے دیبنے ہیر پیلا کو سلام افقا جانی رحمت پیلا کو سلام ہیر پیلا کو سلام علم القرآن خلق الانسان علم ذو البيان علم ذو الانسان 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 علم ذو الانسان